اسلام علیکم تو پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اور جو بندہ ہے مجھے اس سے اس کے بارے میں دریافت نہیں کرے گا تو انہوں نے بتایا کہ سنو قیامت میں سب سے زیادہ فیض جا میری شفاعت سے وہ بندہ ہوگا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی کلمہ توحید جو ہے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف کلمہ پڑھنا ہی جو ہے وہ نہیں ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ صرف کلمہ کہنے والا نہیں ہوگا کلمہ الحمدللہ ہم سب لوگوں نے پڑھا ہوا پڑھتے ہیں جو اس کے اوپر کامل یقین رکھے گا یعنی سچے دل سے سچی نیت سے جو ہے کلمہ کہے گا اور کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم وہ کرتے ہیں جو زبان ہماری کہہ رہی ہوتی ہے ہم وہ کر بھی رہے ہوں ایسا نہیں ہے کہ سر ہم بولنے کی حد تک ہوں جیسا کہ بہت سارے لوگ سجدے مارتے ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت جو ہیں ہم بہت جلدی جلدی میں عبادت کرتے ہیں وہ چیزیں بھی منع کی گئی ہیں آپ کو سچے اور اندہ خلوص کے ساتھ جو ہے عبادت کرنی ہے اور اسی طرح کلمہ کا جو مطلب ہے جو اس کے معنی ہے ان کو جانتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے زیادہ ڈٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اتنا پور نولیج تھوڑے علم کے ساتھ کچھ غلط بات نہ ہو جائے عبادت اللہ غلطی معاف فرمائے تو صرف یہی جو میری سمجھ کے مطابق کہ کلمہ سچے دل سے سچے جی سے سمجھیں فرمائے جو کلمہ کہے گا وہ میری سب سے زیادہ شفاعت حاصل کرے گا سو ہم لوگ کو بھی آپ سب لوگ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں کلمہ کو سمجھیں گے اس کا جتنے بھی میننگز ہیں ان کو سمجھیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے اپنا خیال رکھیں ایمان مضبوط کریں عبادت سچے دل سے خلوط سے کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ